کلپ نہ کیجئے ایک فیکٹری ہے جو سٹیل کے برطن بناتی ہے اس فیکٹری میں ایک ٹیررسٹ گھس جاتا ہے اور زبردستی فیکٹری میں سٹیل کے برطنوں کے بجائے بندو کے بنوانی شروع کر دیتا ہے جب فیکٹری میں کئی ساری بندوکیں بن جاتی ہیں تو یہ ٹیررسٹ فیکٹری کو اڑا دیتا ہے اور نئی بندوکوں کی سہائتہ سے اور کئی فیکٹریوں کو بھی ہائیجیک کر کے وہاں اور بندوکیں بنوانی شروع کروا دیتا ہے یہ اپما ہمیں سمجھنے میں مدد کرے گی کہ وائرسز کیا ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں یہاں جو ٹیررسٹ ہے وہ ایک وائرس ہے وائرس ایک انفیکشیس پارٹیکل یعنی روک پھیلانے والا بہت ہی چھوٹا سا کن ہے جو کی ایک ہوسٹ سیل یعنی میزبان کوشکہ کو ہائیجیک کر کے اس سے زبردستی اپنی کاپیز یا کلونز بنواتا ہے وائرس کی دنیا کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں ہمارے شریر کی ایک کوشکہ یعنی ایک سیل سٹیل کے برطن بنانے والی فیکٹری کی طرح ہے اس فیکٹری کی سنٹرل کمانڈ اس کا نیوکلیس ہے جس کے اندر فارمولا یا انسٹرکشنز ہیں کہ الگ الگ قسم کے سٹیل کے برطن کیسے بنائے جائیں یہ انسٹرکشنز جینیٹک مٹیریل یعنی سیل کے ڈی این اے میں لکھی ہوئی ہیں اور جو بھی بھن پرکار کے برطن ہیں وہ اپما ہے پروٹینز کی پروٹینز کمپلیکس مولیکیولز ہیں جو ہمارے شریر میں بہت پرکار کے آوشک کام کرتے ہیں وائرس جینیٹک مٹیریل جیسے ڈی این اے یا آر این اے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کی پروٹینز سے بنے دھانچے کے اندر سمایا ہے وائرس اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو کیول ایک پاورفل مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے وائرسز ایک سیل کو کئی طریقوں سے ہائی جیک کر سکتے ہیں جیسے وہ ایک سیل کے ممبرینز سے جڑ کر اس میں ایک انجیکشن یا مچھر کے طرح چھوٹے سے چھیت کر کے سیل میں اپنا جینیٹک مٹیریل ڈال دیتے ہیں کبھی پورا وائرس ہی سیل کے اندر سما جاتا ہے اور کبھی تو وائرس اپنا جینیٹک مٹیریل سیل کے نیوکلیس میں گھس کر وہاں پڑے ڈینے کو ہی بدل ڈالتا ہے ایسا ہائی وی وائرس کرتا ہے چاہے جیسے بھی ہو وائرس اپنا جینیٹک مٹیریل ایک سیل میں ڈال سیل کے اندر کی مشینری یعنی سیل آرگنیلز کو ہائی جیک کر کے ان سے زبردستی اپنی خود کی کاپیز یا کلونز بنواتا ہے جب دھیر ساری کاپیز بن جاتی ہیں تو یہ کاپیز یا تو سیل کو ختم کر کے یا بھیش بدل کے نکل جاتی ہیں اور ان سیل میں جا کر انہیں ہائی جیک کر کے ان سے اپنے اور کلونز بنواتی ہیں انفلوینزا یعنی فلو وائرس کا ادھارن لے لیجے فلو وائرل انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن نہیں بیکٹیریا سنگل سیل جیو ہیں اور اس لیے ہانی کارک بیکٹیریا کو ہم انٹی بائیوٹکس لے کر مار سکتے ہیں مگر انٹی بائیوٹکس وائرس پر کام نہیں کرتی ہمارے شریر کا اپنا ایمیون سسٹم پرتیرکشہ پرنالی ہی وائرس سے لڑ کر انہیں ختم کر سکتی ہے فلو میں آپ کی ناک بھی سکتی ہے آپ کو خانسی ہو سکتی ہے جس سے بلگم نکل کر آتا ہے بلگم اور جو آپ کی ناک سے نکلتا ہے وہ کافی ماترہ میں وے سیلز ہیں جن کو وائرس نے ختم کر دیا فلو میں آپ کو جو بخار آتا ہے یا جو کب کپی ہوتی ہے کہ آپ کے شریر کا ایمیون سسٹم فلو کے وائرس سے لڑ رہا ہے اس کوشکاؤں کے ستر کی لڑائی کی وجہ سے ہی آپ کو فلو میں تھکاوت محسوس ہوتی ہے اور بدن میں درد بھی ہو سکتا ہے یہ وائرس آتے کہاں سے ہیں اور پھیلتے کیسے ہیں پہلے پھیلاو یعنی پروپوگیشن کو سمجھتے ہیں الگ الگ وائرس الگ الگ طریقوں سے پھیلتے ہیں پانی کے مادیم سے ہوا کے مادیم سے یا کیڑوں چڑیاؤں اور ان جانوروں کے مادیم سے جیسے فلو کا وائرس ہوا کے مادیم سے نکلتا ہے جب ایک مریض چھینکتا یا کھاستا ہے تو نمی کی بوندیں جو مریض کے مو یا ناک سے نکلتی ہیں پہلے وائرس کو اپنے سانچ لے جاتی ہیں اور جب ایک اور سوستے وقتی ان بودوں کو سانچ میں اپنے شریر میں لیتا ہے تو وہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے کچھ وائرس شریر کے دروے پدارتوں باڈی فلویڈ سے پھیلتے ہیں جیسے ایچ آئی وی وائرس سیمن یا بلڈ سے پھیلتا ہے کچھ وائرس جیسے ملیریا چکنگونیا اور ڈینگو کو مچھر پھیلاتے ہیں وائرس کہیں بھی پنپ سکتے ہیں کبھی کبھی چڑیاؤں اور پشیوں کے اندر یہ وائرس ہوتے ہیں پر ان کے لیے یہ ہانیگارک نہیں ہوتے اس کو اسیمٹومیٹک کہتے ہیں پر جب ہم منوش ان چڑیاؤں یا پشیوں کے سمپرک میں آتے ہیں جیسے یہ جانور ہمیں کاٹ لیتے ہیں یا کھنوچ مار دیتے ہیں یا جب ہم انہیں کھاتے ہیں تب یہ وائرس ہمارے شریر میں آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے یہ ہانیگارک صد ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ایمیون سسٹم کے لیے نئے ہوتے ہیں اور ہمارا ایمیون سسٹم ان سے کیسے لڑا جائے یہ نہیں جانتا ان بیماری کے کارک وائرس کو پیتھوجن کہتے ہیں جب وائرس ایک سپیشیز جاتی سے جمپ کر کے ایک بھن سپیشیز میں آتے ہیں تو اس کو سپل اوور کہتے ہیں اور ایسی جانوروں سے منشیوں کو ہوئی بیماری کو زونوٹک ڈیزیز کہتے ہیں زونوٹک بیماریوں کے کچھ ادھارن ہیں دو ہزار دو دو ہزار تین میں چین میں پھیلا سارز وائرس سارز یعنی سیویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم کورونا وائرس سنگشپ میں سارز کووی جو کی پھر سترہ دیشوں میں پھیلا اور جس میں سات سو چوہتر لوگوں کی مرتی ہوئی سارز کووی سیوٹ کیٹ نام کے جانور سے منشیوں میں آیا دو ہزار نو میں میکسکو سے سوائن فلو پھیلا جو سووروں سے آیا دو ہزار بارہ میں سعودی عربیہ سے میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کورونا وائرس یا مرز کووی وائرس پھیلا جو اونٹوں سے آیا آج کل جو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی شروعات ہوئی دسمبر دو ہزار انیس میں چین کے ہوبے شیطر کی راجدھانی ووہان میں یہاں بھی ایک زونوٹک یعنی پشووں سے سپل اوور ہوکے منشیوں میں آیا کورونا وائرس ہے جو کی چین میں اپیڈیمک بن چکا ہے جب ایک انفیکشیس ڈیزیز چھوٹ کی بیماری بہت جلد لگ بھگ دو ہفتے میں ایک شیطر کے بہت سارے لوگوں کو بیمار کر دیتی ہے تو اسے اپیڈیمک کہتے ہیں جب ایک اپیڈیمک ویشفک روپ لے لیتا ہے تو اسے پینڈیمک کہتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائیزیشن ڈبلو ایچ او نے اس نئے کورونا وائرس کا نام رکھا ہے کوویڈ نائنٹین سی او وی آئی کووی کورونا وائرس سے آتا ہے ڈی ڈیزیز کے لیے اور انیس درشاتہ ہے ورش دوہجار انیس کیونکہ یہ وائرس پہلی بار دسمبر دوہجار انیس میں دکھا اس وائرس پر شود جاری ہے اور ابھی تک اتنا ہی پتا چلا ہے کہ یہ ایک ائر بورنڈ وائرس ہے یعنی ہوا کے مادہم سے پھیلتا ہے جب ایک انفیکٹیڈ ویقتی خانستہ یا چھینکتا ہے تو اس کے مو یا ناک سے نمی کی جو بوندیں ڈروپلیٹس نکلتی ہیں یدی انہیں کوئی انیے وقتی سانس لیتے ہوئے کھینچ لیتا ہے یا پھر یہ نمی کی بوندیں آس پاس پڑی کسی چیز جیسے میز، کرسی، کپ، پلیٹ، اتیادی پر پڑ جاتی ہیں اور پھر کوئی انیے وقتی اس چیز کو چھون کر اپنے ہاتھ اپنے مو، ناک یا آنکھ میں لگا دیتا ہے تو وہ بھی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے کوویڈ نائنٹین وائرس کا ڈائیگنوسس اس کے جنیٹک فنگر پرنٹ کے آدھار پر کیا جاتا ہے پولیمریز چین ریاکشن، پی سی آر کی ٹیکنیک استعمال کر کے اس وائرس کے سمٹمز دو سے چودہ دن کے بعد دکھتے ہیں کوویڈ انیس وائرل انفیکشن کے سمٹمز فلو سے ملتے جلتے ہیں بخار، خانسی اور سانس لینے میں تکلیف ادھکتر لوگوں میں یہ وائرس ایک سادھارن فلو یا زکام کی طرح ہی اثر کرتا ہے بس پر کچھ لوگوں میں یہ بہت گمبیر ثابت ہو سکتا ہے اور نیمونیا، کڈنی فیلئر اور مرتیوں تک کا کارن بن سکتا ہے ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ اس وائرس کے گمبیر پرنام کیول وہ لوگ بھگتتے ہیں جنہیں پہلے سے ہی کوئی اور بیماری یا تکلیف ہے جس کے کارن ان کا ایمیون سسٹم پرترکشہ پرنالی کمزور ہو گئی ہے گیارہ فروری دوہجار بیس کو کوویڈ انیس وائرس پچیس دیشوں میں پھیل چکا ہے اور چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کر چکا ہے جن میں سے ایک ہزار اٹھارہ لوگوں کی مرتیو ہو گئی ہے ابھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی دوائی اور کوئی ٹی کا ویکسین بھی نہیں ہے کوویڈ انیس ایک وائرل انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن نہیں اس لیے کوئی انٹی بائیوٹک بھی کام نہیں کرے گی سب سے اچھی رنڈ نیتی ابھی تو اس کی روک تھام ہی ہے کوویڈ انیس کے پرسارن کو روکنے کے لیے فلو زکام آدھی میں جو سامان نے سوچھتہ اپائے اپنائے جاتے ہیں وہ ہی ٹھیک ہیں جیسے کی چھینکتے یا خانستے وقت اپنا مو ڈھک لیں ڈھکنے کے لیے اپنی کوہنی موڑ کر اس میں خانسے یا چھینکیں تاکہ کٹانوں دور تک نہ بکھریں اپنے ہاتھ سے اپنا مو نہ ڈھکیں کیونکہ ہاتھ پھر آپ اپنی مو ناک یا آنکھ میں لے جا سکتے ہیں اگر ٹیشو پیپر پریوک کریں تو اسے ترنت ڈھکے ہوئے کوڑی دان میں ڈال دیں سابون سے نیمت روپ سے ہاتھ دھوئیں انگلیوں کے بیچ رگڑ رگڑ کر جیسا فلموں میں آپریشن سے پہلے سرجنس کو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کوشش کریں کی آپ کے ہاتھ آپ کے مو ناکھ اور آنکھوں کے آسپاس کم سے کم جائیں بیمار وقتی کے زیادہ نکٹ نہ جائیں جانوروں کے ساتھ اناوشک اور اسورکشد سمپرک نہ کریں یدی آپ انہیں چھوٹے ہیں تو ترنت اپنے ہاتھ دھوئیں انڈا میٹ آدھی پشو اتپادوں کو اچھی طرح سے پکائیں اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر پر ہی رہیں تاکہ کسی اور کو انفیکشن نہ ہو اگر آپ کو بخار، خانسی یا سانس لینے میں کٹنائی ہے تو جلد سے جلد ڈاکٹر کی سلا لیں اگر آپ کو کوویڈ انیس انفیکشن ہو جاتا ہے تو سرجکل ماسک پہنے تاکہ آپ کے آس پاس اور لوگوں کو انفیکشن نہ ہو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کیول انفیکشن ہونے پر ہی ماسک پہننے کا فائدہ ہے انیتہ نہیں کیونکہ اگر آپ ویسے ہی ماسک پہنیں گے تو آپ کو سرکشد ہونے کا چھوٹا آشواسن ملے گا جو آپ کو لاپرواہ بنا سکتا ہے ساتھ ہی ماسک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ زیادہ بار اپنے موہ کے پاس لے جائیں گے ان نائنٹی فائیو ماسک دستانے سرکشہ چشمے آدھی پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ پی پی ای ڈاکٹر نرس اور ان سواستے کرمچاریوں کے لیے ہی سجایا جا رہا ہے جو انفیکٹڈ مریضوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں پی پی ای عام جنتہ کے لیے نہیں سجایا جا رہا یہ ویڈیو بنانے کی تھی گیارہ فروری دوہجار بیس کو تو ڈاکٹروں کی یہی سلا ہے میں بار بار گیارہ فروری دوہجار بیس تھی پر دھیان دلا رہا ہوں کیونکہ وائرس میوٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی اپنا جینیٹک میک اپ بدل اور زیادہ یا کم خطرناک ہو سکتے ہیں کوویٹ انیس وائرس پر ویشوک ستر پر شود چل رہا ہے اور آپ ڈبلو ایچو کی ویب سائٹ پر لیٹس جانکاری حاصل کر سکتے ہیں وشبسنیے میڈیکل سلا کا پالن کیجئے اور سرکشت رہیے نمسکار